جس کے اوپا جہاں جو بنے ہیں مکیاں اب ان آتنکی سوچ کے جہادی سوچ کے لوگوں نے آپ بتائیے پہلے تو سرکار سے ان کی جو مانگ تھی سرکار کے خلاف جو آندولن تھا اگر ہوا اس میں ہندو کہاں سے آگئے اس میں سنکھت کہاں سے آگئے لیکن آپ دیکھئے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ جہر ہے کہ جو یہ کافر ہیں اس کے ساتھ جو دیش کے یہ سیخ حسینہ تو آگئی بھارت میں سرن لے لیا باقی وہاں پہ ہندو کو تارگیٹ کرنے لگے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ جہر جو ہے جو بچپن سے ان کے خون میں بھر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں یہ بوت پوجہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو مارو ان کو تمہیں مارنے سے پنی ہوگا دوسری طرف ہندو کو سکھائے جاتا ہے کہ وہ سدھےو کٹمکم پورا بستو پریوار ہے تو یہاں سوچ جو ہے آج دیکھئے کہ آپ تو قریباً ساڑھے چار سو پانچ سو کی آکڑا جو گڑا رہا ہے لیکن ہماری کئی ایسے لوگ ہیں جسے بات ہو رہی ہے ویڈیو کانفرنس پر بات ہو رہی ہے ہجاروں لوگ وہاں مارے گئے ہیں ہجاروں کے ہجاروں پریواروں کو گھروں میں بند کر کے سیدھے آگ لگا دیا جا رہا ہے اور وہاں کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں مک درسک بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے کسی کے ایک جاہلوں کا قوم ہے ایک جاہل جو جہادی کھڑے ہو کر کہ سب کو بس اس میں کوئی دیکھنے والا ہے کوئی مارنے والا ہے لیکن بچانے والا کوئی کسی کو وہاں نہیں بچار بارا ہے اب ہندو مجبوری میں کچھ جو ہے جگہوں پہ اکٹھے ہو کر کہ کم سے کم دین میں روڑوں پہ آ رہے ہیں اور اس لئے آ رہے ہیں تاکہ یہ مرا جائے تو ساتھ میں ہی مرا جائے کیونکہ مرتا کیا نہیں کرتا کیونکہ جو باہر روڑ پہ آنے کے پیچھے بھی ان کا وہ ہے کیونکہ کئی بستیوں کو کئی گھروں کو بند کر کے باہر سے بچوں تک ماسوم بچوں تک مہلاؤں تک برودوں تک سب کو آگ کے حوالے کر دیا سب اس میں جل بن گئے تو آخر کیا کریں گے وہ تو اس لئے گھروں سے باہروں نکل رہے ہیں کتنے گھروں میں گس گس کے سریام آپ بتائیے باپ کے سامنے بیٹی کی بلتکار کر دیا ماسوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے فانسی پہ لٹکا دیا اس کا کیا دوس ہے تو یہ ایک جاہل لوگ ہیں یہ ایک ایسے مانسکتہ کے لوگ ہیں جو پوری طرح یہ ان کے اندر مانا ہوتا نہیں ہے اور پورے دنیا میں یہ حال ہے آپ دیکھو نا بریٹین میں ایسا کیا ہے وہاں کیوں ہندو ہے لیکن آپ دیکھو آگ لگی پڑی ہے اور پورے دیس میں آگ لگی پڑی ہے لیکن اس سے سب سے بڑی دوربھا کے پرونے ہیں یہاں پہ بھی پاکچ جو ہے جو راجنیت کرتے ہیں وہ گازہ میں بم پھوٹتا ہے تو آسوبہ آنے لگتے ہیں وہ بھی دوا بلاپ کرنے لگتے ہیں لیکن بنگلہ دیس میں ہزاروں ہمارے ہندو مارے گئے ہزاروں ہمارے ہندو بہن بیٹیوں کی سریاں عجت لوٹی جا رہی ہے سریاں ان کو کٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے لیکن ایک بیان نہیں ایک ٹیوٹ نہیں اور دوسری طرف سرکار کے بھی کم سے کم جو ایجنسیاں تھی وہ کہیں نہ کہیں نکام تھی جو ایجنسیوں کو پہلے پتا چل جانا چاہیے تھا کہ کیا وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں کہ اندر سرکار کو بھی اس پہ ایک سن لینا چاہیے تھا کرامک ایک سن لینا چاہیے تھا ہمارے ایک جرائل دیس سے سیکھنا چاہیے اپنے ایک ناغری کی رکشہ کے لیے وہ پوری اپنی سیناؤں کو تینات کر دیتا ہے اور دوسرے دیسوں کی اوقات بتا دیتا ہے یہاں پہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ہندو کی مار دیا گیا اور ان کے سامنے موت ناج رہا ہے بارڈر پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندو کھڑے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں ان کو اندر بھی نہیں گھوسنے دیا جاتا ہے آخر جو ناغریق سوڈھن بل سنسد سے پاس ہوا تھا وہ کس دن رات کیلئے بنا تھا بھائی اب تو یہ جروری ہے کہ ترنت اس کو عمل میں لائے جائے اور ہندووں کو کم سے کم جو آنا چاہتے ہیں ان کو سرن دیا جائے ان کے کاغج دیکھ کر کے اور وہاں پہ ان کی رکشہ کی جائے سرکار کو بھی کم سے کم ٹھوس ایکسن لینا چاہیے اور بنگلہ دیش کو بتانا چاہیے ان اس کو ترنت کرنا چاہیے کہ ایک بھی ہمارا ہندو اگر مارا گیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں ترنت اپنے سینکوں کو تینات کرنے چاہیے مسائل بھی تینات کرنی چاہو سکتا پڑھنے پہ سوال اس پاکتہ ہے کہ جو ہمارے بھارت کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے کیا انتنا وہ ہو گیا کہ ہمارے ہندووں کو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ہمارے ہندو بھن بیٹھیوں کی جت روٹرہ رہت پوری دنیا دیکھ رہی ہے سایوکترہ شنگ بھی افیم چاٹ کر کے سو رہا ہے مانوہ دکار آئیوگ جتنے بھی افیم چاٹ کے سو رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہندووں کی رکشہ سویم ہمیں کرنے پڑے گے اس لیے جروری ہے کہ ہمیں خود جاگریت ہونا پڑے گا کوئی باہر سے نہیں آئے گا رکشہ کے لیے امریکہ نہیں آئے گا امریکہ کو اپنی ہتھیار بیشنے کا دندہ کرتا ہے ایک منٹ آپ کو روک رہا ہوں بانگلہ دیش سے ایک بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے بانگلہ دیش کی امکرم سرکار کا ایک فرمان اس وقت سامنے آیا ہے پردرشن کاریوں کو بانگلہ دیش سرکار نے چیتا بھی دی ہے انیس اگس تک عوید ہتھیار جمع کریں ہنسہ روکنے کے لیے بانگلہ دیش سرکار کی اور سے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا یہ کہا گیا ہے کہ انیس اگس تک جو بھی آپ کے پاس ہتھیار ہے اس ہتھیار کو جمع کر دیں سرکار کے پاس جنرل سیگل کیا فرق پڑے گا اس سے اگر سرکار کی سنی رہے ہوتے تو ہنسہ تھوڑی نہ کرتے دیکھا جو محمد یونس ہے وہ سب سے انفرینشل لیڈر ہیں بانگلہ دیش سرکار ان کو کافی رسیت کرتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر یہ انسہ نہیں رکے اور اندووں کے خلاف اور منورٹیز کے خلاف اسی محفی کاربائی ہوتی رہی تو وہ اسی طرح دے دیں گے یہ ان کی بہت بڑی زبترز دمکی ہے اس کا اثر ضرور پڑے گا اگر سرکار کی محفی ہوتے اور کسی پہل سرکتے ہیں اب اس کی طرح ضرور محفی یہ محفی کاربائی تو محفی 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 کنی رکھتے ہیں ہزاروں تعداد میں لگے ہوئے لوگ ان میں کم سے کب 50 سے 60% یا 20 سے 30% کٹرپن تھی ہیں جو ان کی آردنے دیش کے اندر آنا چاہتے ہیں دیش کی سیکیورٹی میں بڑا ضرور خطرہ ہو جائے گا دیش کی دیموگرافی میں بڑا چینج ہو جائے گا وہاں پر جو آپ کی پانچ سٹیٹس ہیں اس میں بیسے ہی کافی سے زیادہ بانگلہ دیشی آ چکے ہیں پہلے اور اگر ان کو آنے دیا جائے ہی سٹیٹس کے بانگلہ دیشی ہوں گے ہندوستان نہیں ہوں گے ایسے میں ہندوستان کسی حالت میں ان کو اندر نہیں آنے دے گا وہ نائی وہ سیپ ہے ہماری پوری کوشش کی جانکے سمیہ کی کسی حالت میں کوئی انفلکس ہندوستان میں نہ آنے دے تو کہ آپ آج ایک ہزار آنے دے دس ہزار آنے دے گے پرسو ایک ملین آنے دے گے پرسو ایک ملین آنے دے گے آپ نے صاف طور پر جو قدم اٹھا رہے ہیں ہندوستان کی سرکار بھرکل سوچی سمجھ کے تحت ہے ڈیپلومیٹکلی ہم ہر پکار کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے ہم آپ پولٹیکل کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے جہاں تک یون سیکیورٹی کاؤنسل کا تلوق ہے یا یونیٹی نیشن کا تلوق ہے یا یونیٹی نیشن کا تلوق ہے یا یونیٹی نیشن کا تلوق ہے وہ کچھ بولیں بھی تو ان کے فیصلے کو کوئی اثر نہیں ہوتا اپنے اپنے کے بعدFolnes곡 کو کسی behalf رسول ہوتے پار بھرکل نہیں کر سکریم کچھ دن پہلے образом amasے کے بعد ہندوستان که ان Bernard ne فرمکی انہوں کو کوئی پیش کر رہے ہیں جو همیل کوئی دیش نہیں کرنا کیونک Angstری قدم جانب ہے اور طرح شکر نے آب کچھ اٹھا پڑ رہا ہے وہ حکم آلیو ر�غم ان کو انترم سرکار جانتا ہے کہ ان اس کو انترم سرکار اکتران تقاری ہے جانتا ہے سب سے مشکل ل選وے، ایک انترم سرکار کو مشکل اکانی ہے ان کے سابقے میں انسان مجھے گا ہی سب سے ساعتران کی تقاری سے ، ایک اپس بادشان تقریبا ہی ہے لیکن وہ اسی پردار سے وہاں کے عوام اکسپٹ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں شیخ حسیندنا کو ہٹایا تم آرمی رول نہیں جائیں گے آرمی اس سے بھی بطل ہوگی ایسے میں جو کروہ ہی کی ہے سمیں میرے کوتابی سب سے بڑیا کروہ ہی کی ہے سٹینڈنگ اپارٹ سپورٹنگ جونس ہنہ all possible manor works ٹھیک ہے میجر محمد علی شاہ میں پھر آپ سے اس سوال کو لے کر آوں گا کیا اس آدیش کا اثر پڑے گا ان کٹر پنتیوں پر جیسا کی ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا بانگلہ دیش میں ابھی کوئی سرکار ہے نہیں کچھ دکھ نہیں رہا ہے کیا اس آدیش کا اثر ان کٹر پنتیوں پر پڑے گا جو پردان منتری آواز میں گھج جاتے ہیں لوٹ کرتے ہیں شیخ حسینہ کے بلاوز اور برا کو ہوا میں لہراتے ہیں اور خود کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں وہ لوگ سنیں گے سرکار کے ساتھ ایش کو وہ تو موب ہے وہ تو انگائیڈیڈ موب ہے اس وقت جی نواز بھائی بہت ہی نیچ اور گھٹیا حرکت کری ہے یہ جو کٹرپندی ہے وہاں پر جو شیخ حسینہ کے گھر کے اندر گھت گیا ہے ان کے پرسلل بیلڈروم میں گھت گیا ہے ان کی بارڈروب کو اس پر کیا ان کی مطلب شب نہیں ہے جو ان کے فادر آدھا نیشن تھے فاؤنڈر تھے شیخ مجیمور ریمان شیخ مجیمور ریمان ان کے مورتی کے اوپر اجیب گھٹیا مطمیزیاں کری ہیں ان کو توڑا ہے ان کے مورتی کو اور میرے فادر نے سویم 71 کی لڑائی میں لڑائی کی تھی جی اور حصہ بھی لیا تھا لیبریشن آگانیش کا ان کو خوبی یوگدان دائم ان کے لئے اور وہی لوگ ان کو ہم نے یہ لیبریشن دلایا یہ لوگ اتنی بستمیزی کے حد تک آج پہ ہیں اب یہ کٹرپندی کا آپ کی رہی بات آپ کی سوال کی جی کہ دہتیار جمع کرنے سے محمد یونیس کا جو آدیش ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ان آردر سیچویشن کاریک دیا ہے بلکل اور ان کے لئے انٹریم گورنمنٹ ہے فل پاورز دیے جائے ان انٹریم گورنمنٹ کو کہ بھائی سرکار آپ کی ملٹری آپ کی پولیس آپ کی کسی بھی کسی بھی کربنیل کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ اس کے خلاف ساکھ 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 کاربائی ہوئی چاہیے اب یہ جو ہے کٹرپندیوں پہ باپ کی جگہ ساپ ان پہ فرق نہیں پڑتا یہ بےہودہ پتمیز خلونی حرکت کرتے ہیں یہ لوگ کسی بھی حد تک جائیں گے آپ دیکھیں پاکستان کے کیا حرات ہے وہی چیز یہاں پر پارلل میں ہمارے ایک طرف اسٹ اور ایک طرف ویسٹ پہ کیسے کیسے حرات بڑھتے ہوئے آرہے ہیں بہت دکھو ہوتا ہے ہمارے سکر ہے ہم یہاں پر ہندوستان میں شیخ حسینہ محفوظ آپ کو فیل کہ ہندوستان کے اندر ہم کٹرپندی ان کو سرکار کو ان کو سرکار لینا پڑے گا بینہ کچھ نہیں ہوتیار جماع کرتے میں پہلے بھی دیکھا ہے کئی اور جگہوں پہ ہوتیار جماع کرنے کے لئے لیکن پہلے بہت دکھے سکرنا پڑتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے ان کی جو mentality ہے جو خٹیا سوش رہے جس خٹیا سوش سوش ساتھ سے آتے ہے اس خٹیا سوش رہا آدمی کو identify کرنا چاہیے کرنیل سنجیت شروحی اس وقت bangladesh میں جو ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے reason تھا کہ bangladesh میں استھرت تھا بروری طاقت سے نہیں ہوا ہے اور یہ کیونکہ شیخ حسینہ جی نے ابھی نہیں یہ دو تی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی country جو ہے وہ یہ سیٹ مارٹن جو آئیلنڈ ہے اس کو لینا چاہتی ہے اور کچھ حصہ bangladesh کو کچھ میان آر کو ملا کے ایک کرس سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ میان مار میں جو چینیز کا influence بڑھ رہا ہے اس چینیز کو روکنے کے لیے بے بنگول میں جتنا ہندوستان جو بھی سیٹلائٹ لانچ کرتا اس کے اوپر نگرانی رکھ لے گی تو امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ بے بنگول اب بہت بہت ہے اور آپ دیکھو گے کہ انڈوان نکو آئیلینڈ اور اس کے نیچے ملاکہ سٹیٹس وغیرہ ہیں انڈین وشن کی سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ٹریڈ ہے وہ 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 دو رائے رہی ہے امریکہ چاہتا تا سین مارٹن آئیلینڈ کو